مرخہ ستائیس اپریل دوہزار انیس پڑوسی ملک ادار الحکومت اسلام آباد کے اجتماع کے امور کے مشورے میں جو کچھ معاملہ پیش آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک کھولا مشاہدہ ہے کہ جو مکر کرے گا جو فریب کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہ چیز دکھا کر دی جس طریقے سے دو ہزار پندرہ کے اندر مکر فریب کر کر عالمی شورا کا عالمی شورا کو بنایا گیا اور عالمی شورا کی پیدائش کی گئی جس کی وجہ سے تمام برعظم اور تمام علاقوں میں اور تمام مساجد میں اختلاف انتشار مخالفت عام ہو گئی مولانا تاریخ جمیل صاحب نے کہا کہ کیا مشورہ کہتے ہو مشورہ کی حقیقت بیان کرو اللہ رب العزت مولانا تاریخ جمیل صاحب کو ہمت دے اور وہ سامنے آئے اور قابیزی نے رائیونڈ کا مو مکوٹا سامنے لاکر رکھ دیں تاکہ پتا چل جائے کہ کس طریقے سے قابیزی نے رائیونڈ نے رائیونڈ کے مشوروں پر کس طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ جو آڈیو ہے اس کو سمجھنا یہی ہے کہ اتنی کسرت رائے ہونے کے بعد میں یہ معاملہ کیوں ہوا اور جو صاحبان بیچ میں بول رہے ہیں صفائی دے رہے ہیں وہ حضرات کون ہیں مولوی احمد بٹلا صاحب بھائی حسمت صاحب اور انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ ہم جا کر مولوی احسان صاحب سے پوچھ کر مشورہ تبدیل کر دیں گے تو عوام کے سامنے کام کرنے والوں کے سامنے مشورہ کوئی نہیں کمرے کا مشورہ ان کے لئے اصل ہے تو ہر کام کرنے والا ساتھی اس آڈیو کو بہت دھیان سے اور غور سے سنے اور سمجھے سیاہ کو سباک کو سمجھے تیس سال کے جملے کو سمجھے مشوروں کو سمجھے آپس کے پھٹن کو سمجھے اور کابیزی نے رائیون جن لوگوں نے رائیون پر قبضہ کر رکھا ہے ان کی پلاننگ کو سمجھے تو سمات فرمائیے کل کے حویلی کے مشورہ کا ہم کوئی مستحل دیتے کرتے ہیں یہ نہیں ہوگی سب نے میری رائے دی ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں اچھا تو چونکہ فیصل یہی ہے تو یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں اس میں نام فیصلہ وہ غلط ہے تو ہم بھی آپ کو تیس سال سے بگت رہے ہیں میں نے بہت دفعہ بولا ہے آپ نے بہت کچھ کیا ہے نہیں ہوگا فیصلہ آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا اس طرح پریشورائی دوکھے نہیں ہم مولنسان سب سے جا کے کمرے میں مشورہ کریں گے وہ شو دیکھیں گے ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا کہ پریشورائی کر کے کوئی کہہ کے میرے پیون نہیں تبلیر میں ایسا نہیں ہوتا تبلیر میں شروع کی ہے تھوڑا ساتھ کرسی صاحب نے ترسلہ دیکھا ہے پیلے فرما کی اس پر مشور ہو جائے گھو بنا گزارش یہ ہے کہ خوار سا خاموشی اقتلاف مائیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ تشیر رکھیں آپ ہم ساتھ تشیر رکھیں گزارش یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ یہ مشورہ کی مجلس ہے اس میں فیصل کو پورا اختیار ہوتا ہے بہرحال اگر فیصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محسان صاحب سے دوبارہ پوچھ لیں گے تو خاموش خاموش تو اس لئے ہم خاموشی اقتلاف مائیں اتنا شرم اچھانا اتنا ذرا دباؤ ڈالنا مناسب نہیں ہے اگر پھر بھی محسان صاحب کا فیصلہ یہ ہوا ہمیں سے خبول کرنا چاہیے محسان صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں قابل اقترام ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بہرحال مشورہ مشورہ ہے اس لئے ہم سب کو اس پہ خاموش رہنے چاہیے کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیرت آخمائے یہ تبلیغی مجلی صلی اللہ سب کو اس پہ بھئی میری درخواست یہ ہے کہ سارے ساتھی اللہ کی طرح متوجہ رہیں دعا میں لگیں استخدار میں لگیں اللہ پاک ہم سب کے لئے خیر کا فیصلہ فرمائے ہم سارے ایک ہوں گے تو ساری اللہ کی مددیں ہوں گی اختلاف ہوا کرتا ہے آپ اس میں لیکن ہم جو مجلس کیا وقار ہے اس کو ہم ہاتھ سے نہ کھوئیں ہم سب اللہ کی طرح متوجہ ہوں ہر بھائی اپنی اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو کر اپنی خطاؤں کے اوپر اللہ سے معافی مانگیں اللہ ہم سب کو توفیق دیں دیکھو میرے بھائی امبالانہ نے بلکل صحیح بات فرمائی لیکن میرا درد یہ ہے کہ مشورہ تو ہے ہی کوئی اگر یہ میرے میرے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ زندگی بھر میں نے اسے برداشت کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں میں نے پچاس سال یہیں گزارے ہیں کہیں اور نہیں گزارے ہیں اور ایسا طالعہ لگایا ہے اپنے آپ کو اپنے کی اور اب تک یہ اس کو مشورہ کہتے ہیں اس کا نام مشورہ ہے میں کوئی کہیں باہر سے آکر بیٹھ گیا ہوں مجلس میں کہ ایک آدمی نے میرے علاوہ نام نہیں دیا مجھے کوئی بیان کشاوک نہیں اللہ کی خلق بیانو کشاوک ہو تو میں تیس سال پہلے تبلیغ چھوڑ کے بھاگ جاتا جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے ساری زندگی جس طرح مجھے رگڑے دیا گیا ہیں زلیل کیا گیا ہے میری عزت نفس کو مجرور کیا گیا لیکن صرف اس لئے کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں اللہ سے آج تک یہ دعا کر دوں یا اللہ مجھے کشم نہ منصب چاہیے نہ ممبر چاہیے مجھے ان لوگ کا ساتھ چاہیے لیکن اگر یہ میرے چھوٹے ہو کر اس طرح حدوث سے تجاوز کریں اور آپ لوگ سب کہو کہ یہ مشورہ ہے یہ مشورہ ہے عبدالعاب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ان کی قبر کو رشن فرمائے وہ تو ہمارے باپ تھے وہ مجھے جوتے بھی مارتے تو مجھے قبول تھے لیکن اب یہ اتنے سب کی سن کر پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں چلنے دوں گا بس کہ تم اب بھی چھوٹ کر میں نے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جوتے کھائیں میں کہیں باہر سے ہوں ابھی ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا سال لگا رہا ہے کہ مجھے ایک مولانا صاحب کہنے لگے میں نے کہا یا نام نہ بتا میں نے میرا دل نہیں کرتا میں کسی کی قبض کون انہوں نے مجھے کہا کہ تم سال لگا رہے وہ ٹھیک ٹھیک لگا تاری جمیل کے کمرے میں نہیں جانا یار میں کیا کرتا ہوں اللہ نے چھے بر عظم میں تبلیغ کی آواز پہنچا اور ہر طبطے میں اللہ تعالیٰ نے بات پہنچا دی اور آج تک ایسے نہیں ہوا کہ میں اسلام آباد ہوں اور میرا بیان نہ ہوا یوسف کرشی کہاں سے اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بیان نہیں ہوگا اللہ کی قسم مجھے بیان شوق ہوتا ہے بیان کہ میرے لئے باہر تھوڑا میدان لاکھوں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ تو جوڑ تو ہائی کوئی نہیں ہو کہاں جوڑے رائمین میں جوڑے پلڈی میں جوڑے اوپر جا کے نظام الدین رائمین میں جوڑے ہم تو بکھے چکے اور بکھیرنا چاہتے ہو ہمیں اس قسم کے فیصلے کر کر مجھے آپ نے گندگی کے پیوڑا سمجھا ہوا ہے اللہ کی قسم آج تیس سال میں میں نے روزہ تھوڑا ہے ڈاکٹر صاحب یہ میں نہیں ہونے دوں گا بس میں نے کر دیا فیصلہ پیر کے دن حدا پیر کے دن حدا